اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں از دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتداء رنج اور انتہا فنا ہو یعنی دنیا کی ابتداء مشکت اور انتہا ہلاکت ہے اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن مجید نے کچھ ان الفاظوں میں پیش کیا ہے لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ یعنی ہم نے انسان کو تاب و مشکت میں رہنے والا پیدا کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسطوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہم کنار نہیں ہوتی جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسی تاریخ زندان میں جکڑا ہوا پاتا ہے کہ جا نہ ہاتھ پیر کو جنبش دے سکتا ہے اور نہ پیلو بدل سکتا ہے اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارہ پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صحبتوں کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ درد کو بیان کر سکے اور نہ سکت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور عشقوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار اور اس کے رنج و کلک کی ترجمانی کرتی ہے اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈان ڈپٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں ہر وقت خوف زدہ اور سیمہ ہوا دکھائی دیتا ہے جب اس دور محکومیت سے نجات پاتا ہے تو ایل و ایال کی بندشوں اور ماش کی فکروں میں گھر جاتا ہے جہاں کبھی ہم پیشہ رکیبوں سے چپکلش کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ کبھی حوادث سے زمانے کا مقابلہ کبھی بیماریوں کا حملہ اور کبھی اولاد کا صدمہ اسے درپیش رہتا ہے یہاں تک کہ بڑاپا لاچاریوں اور بیبسیوں کے پیغام لے کر آ پہنچتا ہے اور آخر دل میں حسرت و اندھوہ لیے ہوئے اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیتا ہے پھر اس دنیا کے متعلق امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب کی مشگافیاں اور حرام چیزوں میں اکاب کی سختیاں ہیں جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام اور دہن میں تلخی پیدا کر دیتی ہے اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فاروانی ہو تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھتا ہے اور اگر تنگ دستی و ناداری ہو تو دولت کی غم میں گھلا جاتا ہے اور جو اس دنیا کے لیے تک و دو میں لگا رہتا ہے اس کی عارضوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی ایک امید براتی ہے تو دوسری عارضوں کو پورا کرنے کی حوض دامنگیر ہو جاتی ہے اس دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے کہ اگر اس کے پیچے دوڑو تو وہ آگے بھاگتا ہے اور اگر اس سے دامن چھڑا کر پیچے بھاگو تو وہ پیچے دوڑنے لگتا ہے یوں ہی جو اس دنیا کے پیچے نہیں دوڑتا تو وہ خود اس کے پیچے دوڑتی ہے مقصد یہ ہے کہ جو حرس و حوض کے پھندوں کو توڑ کر بیجا دنیا تلبی سے دسبردار ہو جاتا ہے دنیا اسے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں کر دیا جاتا لہذا جو شخص دنیا کی سطح سے بلند ہو کر دنیا کو دیکھے اور اس کے احوال و واردات سے عبرت حاصل کرے تو اس کی آنکھیں روشن اور بینہ ہو جائیں گی اور جو شخص صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کی آرائشوں پر مر مٹتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھول کر اس کی اندھیاریوں ہی میں بھٹکاتا رہتا ہے اس لیے قدرت نے ایسی نظروں سے دنیا کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کچھ لوگوں کو ہم نے زندگانی دنیا کی شادابی سے بیرمند کیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائیں تم اس متائے دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو موسیقی 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 موسیقی